بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایسا ہے میرا پاکستان کشمیر کے مسئلے پر بھارت اور پاکستان کے حکام کے خفیہ مزاخرات پاکستان اور بھارت کے اعلی انٹیلیجنس حکام کے درمیان مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے خفیہ مزاخرات کا انکشاف ہوا ہے اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان مزاخرات کی ساری گیم اور ساری صورتحال کے بارے میں بتائیں گے ناظرین اطلاعات کے مطابق مزاخرات کا یہ دو روہ سال جنوری میں دوبائی میں ہوا عالمی خبر اصائدارے رویٹرز کو دہلی سے ان خفیہ مزاخرات کا علم رکھنے والے ذرائع نے بتایا کہ اس بات چیت میں دونوں ملکوں کے اعلی انٹیلیجنس حکام شریک تھے یاد رکھی ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان تلقات 2019 میں کشمیر میں بھارتی فوج پر ہونے والے خودکش حملے اور پاکستانی علاقوں میں بھارتی تیاروں کے داخل ہونے کے بعد مسلسل کشیدہ ہیں اس دوران بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے 2019 میں کشمیر کی آئینی حیثیت کو تبدیل کر دیا تھا جس کا مقصد بھارت کی کشمیر پر گرفت کو مزید مضبوط بنانا ہے لیکن اس کے جواب میں پاکستان نے بھارت کے ساتھ سفارتی اور تجارتی تلقات میں بڑے پیمانے پر کمی کر دی تھی یاد رکھی اب بھارت کے ساتھ پاکستان نے فرانس والا معاملہ نہیں بنایا پاکستان نے اکثر سفارتی اور تجارتی دونوں طرح کے تلقات ختم کیے ہیں ان معاملات پر پاکستان اور انڈیا دونوں ملکوں کی حکومتوں نے گزشتہ کئی ماہ کے بیک چینل ڈپلومیسی کے ذریعے تلقات کو ممول پر لانے کی کوشش کی ہے ناظرین اس بارے میں علم رکھنے والے دو ذرائے کا کہنا ہے کہ جنوری میں متحدہ عرب امارات کی سہولت کاری سے دوبائی میں ہونے والے مزاکراتی دور میں بھارتی خفیہ ایجنسی ریسرچ اینڈ انیلسلس ونگ را اور آئی ایس آئی کے اہلکار شریک تھے اس بارے میں تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارتی عہددار کئی ماہ سے دوسری ملکوں میں ملاقاتیں کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ عالی عہدداروں کے درمیان تھائی لینڈ دوبائی اور لندن میں ملاقاتیں ہو چکی ہیں ناظرین یہ تو وہ صورتحال ہے جس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا لیکن اگر ماضی کو دیکھا جائے تو یہ ہونے والے مزاکرات کوئی نئی بات نہیں ایسی ملاقاتیں ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں خاص طور پر بہرانوں کے دوران لیکن کبھی عوامی طور پر ان ملاقاتوں کا اطراف نہیں کیا گیا لیکن ابھی بھی بہت کچھ گلت ہو سکتا ہے ایسا کئی بار ہوا ہے اس لیے کوئی عوامی طور پر اس کی بات نہیں کر رہا اس لیے ہم اس کو کوئی نام بھی نہیں دے سکتے یہ امن عمل نہیں لیکن آپ اسے دوبارہ تلقات قائم ہونا کہہ سکتے ہیں دونوں ملکوں کے پاس تلقات کی بحالی کی وجوہات بھی ہے بھارت گزشتہ سال سے چین کے ساتھ فوجی تنازے میں الجھا ہے اور وہ پاکستان کے ساتھ ایک نیا محازنہ ہی کھولنا چاہتا دوسری جنب پاکستان کو معاشی مشکلات کا سامنا ہے اور وہ کشمیر کے علاقے میں طویل عرصے تک کشیدگی کو برداشت نہیں کر سکتا جبکہ امریکی انخلاق کے بعد پاکستان اپنی مغربی سرحد پر حالات کو بھی مستحکم رکھنا چاہتا ہے ناظرین اس سارے معاملات کو عوام کی نظروں سے کیوں چھپایا جا رہا ہے اس کے بارے میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے اس کا نتیجہ کچھ غلط نکلے گا یا صحیح اس پر بھی ابھی بات کرنا مناسب نہیں کیونکہ عوام حکومت سے کچھ بھی توقع نہیں رکھتی کہ یہ کریں گے یا نہیں کریں گے شاید اس لئے ہم ذاکرات کو خفیہ رکھا گیا ہے تو ناظرین آپ اس حوالے سے جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے آنے والے نئے دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں اللہ حافظ